موسیقی امران خان کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے آرمی چیف کی تقرری ہمارا ایشو نہیں پاک فوج ہماری ہے اس کے خلاف جانا ممکن نہیں سرطوں پر کھڑے فوجی بچوں کی طرح ہیں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں زمان پاک کے جلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ مارچ جمعیرات کو ہوگا اب نئی صورتحال جنم لے چکی ہے سب کی توجہ ایف آئی آر پر ہے اصد کیسر بولے ایک ہفتے بعد خیبر پختونخواہ سے نکلیں گے امران خان دو ہفتے بعد لانگ مارچ میں دوبارہ حصہ لے سکتے ہیں قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ایف آئی آر کا درج ہونا ضروری ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال کا چوبیس گھنٹے میں امران خان حملے کی ایف آئی آر درج کروانے کا حکم ریمارکس یہ ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو از خود نوٹس لیں گے ایف آئی آر میں تاخیر کا مطلب شباہت ضائع ہو رہے ہیں آئی جی پنجاب کو فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم عرش شریف کی والدہ کے خط پر بھی کارروائی شروع کر دی ہے گنیا جانے والے کمیشن سے ریپورٹ طلب کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس آزم سواتی کیس میں کہا انسانی حقوق سیل کو کہتے ہیں وہ آپ کو بلائے آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بہتر نہیں پی ٹی آئی سینیٹر ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس کے سامر اوپڑے کہا ویڈیو جسٹس کو نہیں دکھا سکتا چیف جسٹس کی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت جب جس کا جہاں دل چاہتا ہے آئین سے انحراب کر جاتا ہے راستہ بند کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائی جائیں عمران خان کا صدر عارف علوی کو خط حملے کے ذمہ داروں کے محاصبے ایک آبی مطالبہ چیمن پی ٹی آئی نے لکھا وزیر داخلہ بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے جھوٹے الزامات حراسگی زیر حراسط جیسے حتکنڈوں کا سامنا ہے پنجاب حکومت نے عمران خان قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کرنے سے روکا آئی جی پنجاب کا سپریم کورٹ میں بیان مونس الہی کا جوابی ٹویٹ لکھا پولیس کو پولیس کی مدعیت میں پولیس کی مرضی کے اف آئی آر سے روکا مضبوط کریں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا عدلیہ بھی اختیارات کی تقسیم کی اصولوں کو مد نظر رکھنے کی پابند ہے ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا الگ سٹیٹس ہے یہ فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف بی ٹی آئی کا راولپنڈی کے پانچ مقامات پر احتجار جی ٹی روڈ، ٹیکسیلا، روات، ائرپورٹ روڈ اور مری روڈ پر ٹرافک موطل شمس آباد پر کارکنان کے ٹائر جلا کر نارے مظاہرین نے موٹر وے کو بند کر دیا بول نیوز، حق اور سچ کا ترجمان کیوں بند کیا گیا؟ بول نے عوام کو سچ دکھایا حکومت میں بیٹھے افراد کیوں گھبر آئے؟ بیرون ملک پاکستانیوں کا حکومت سے سوال بندش کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں احتجاج بارسلونا پیرس میں ایک ہی آواز بول کو بولنے دو کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری صبح گیارہ بجے سے شارعہ فیصل قائد آباد کی ماری سرجانی ٹاؤن اور قرنگی سمیت کئی علاقوں میں بارش موسم سردھونے لگا محک میں موسم یاف کی مطابق سب سے زیادہ بارش شارعہ فیصل پر ہوئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹاٹ کام ابھی ایک بریک اور بریک کے بعد آپ پروگرام دیکھ سکیں گے تجزیہ ہمارے ساتھ ہوئیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بہت اچھی کوریج کیا ہے یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی بول کی پروبیلی سب سے پیس تھی سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے